اگر تسی واقعی ایک رب دی عبادت کر دے ہو اگر واقعی ایک رب دی عبادت کر دے ہو پھر اپنے دامن حرام کو لو بچا کے تے اپنی زندگی حلال تے پاکیزہ رزق والے لے آیا ہو اگر تسی ایک رب نو پوچن والے ہو پھر حرام نہ کھایا کر اگر غیر اللہ دا پجا رہی ہے پھر تیریا مرزیاں نے جو مرزی کر لیا اور میرے ارتوہٹے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے اوہ بندہ جڑا رزق حرام کمان والا ہے اپنے کرو نکلے ایک کپور پرچو نکل دا اور بیت اللہ الاراں میں چلا جاندہ اور لوگو بیت اللہ کیڑی جگہ اللہ فرمان دینے انا اولا بیت اللہ وزی علی ناظر لاللہ زیب بگت مبارک واہو دلل عالمی اللہ فرمان دینے ہدایت اثر چشمائے وہ تو ہدایت پھڑی ہے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک میں اپنا نبی ہوتے گلے تھے میرے نبی دیاں تعلیمات جڑیاں نے اور مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک پہنچیاں نے اللہ فرمان دینے او بندہ جڑا اپنے کرو نکل دائتے میرے اس کر دیں درہ جاندائے جس کر دیاں اللہ قسمہ اٹھان دینے جس شہر دیاں رب قسمہ اٹھان دینے اللہ فرمان دینے لا اقسمو بہاز البلد سونے اومن امک کے شہر دی قسمے اور کدرے ربان دینے اللہ فرمان دینے والزیتون 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 اور جتھے ایک نماز پڑھنے اللہ ایک لاکھ نماز دا عجرت سواب لکھ دین دینے اور اللہ غریقے رحمت فرمائے مولادا سمسامر امتے آن دینے اللہ مدتا گزریا سیک دینوں جو گی سنگ بناننو جی کر دے تیرے کر دے دوالے نس نس کے تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پیریہ پاننو جی کر دے اور عرشہ مالیا تیرا گروے کھا تیرا دروے کھا تیرا کاروے کھا تیرا میں دروے کھا تیرے کاروے چھ رکھ رکھ ساروے کھا اللہ جتے ایک نماز دی لاکھ بان دی جتے ایک نماز دی لاکھ بان دی ایک نماز دی او تھے عمرہ نگاننو جی کر دے اللہ سنو سارے انو اپنے کردیاں زیارتہ نصیف فرما اور اللہ کرونا دے جڑے حالات بڑھے نے میرے مولا اپنے رحمت دےنا اس کرونا دی وہ بات دو سنو سارے انو محفوظ فرما اور اللہ بیت اللہ دیا راما پڑھی یا مشکل نظر آ رہی یا نے میرے اللہ سی تیرے حضور گڑ گڑھانے یا دعا کرنے یا میرے مولا ساڑھے واسطے بیت اللہ دیا راما آسان فرما دے میرے آقا فرما دے نے بیت اللہ الہ رامے جب پہنچ گیا ہے تے جناب ملک زمدے نال چمڑ چمڑ کے روندائے کپور پوریا نالے آنسو بہامدائے نالے رو رو کے تے اپنی زبان جو راب دی تو ہی دے ترانے پڑ دائے ام دے اللہ بی اللہمہ لبی لا شریق لگا لبی انہا الحمدہ والنیمت لگا والملکہ لا شریق لگا لبی اور آس مانتو رحمان اعلان کر دینے میرا رب اعلان کر رہے ہیں لوگوں میرا رب کونے جڑا میرا رب اعلان کر رہے ہیں یا عبادی اللہ زینہ اصرف والا انفوس ہم لا تقنا دو میر رحمت اللہ ام آہ اینا اللہ یاغفر الزنوبہ جمید انہو والغف رو رحم میرے بندیوں نہ امیدیاں نہیں رکھ لیا آجو میرے گلم مانگ دے جاؤ اپنے گناہ ماتے ندامت کر دے جاؤ میں راب معافیاں دے کلم تھیر دا جاؤں گا اللہ ہم دینے میرے کر جا گیا ہے ملتظم نلچمٹے ہے روندائے پہ آنسو بہار ہے روئی جا رہے ہے بلکدائے پہ ہچکینوں بجیانے آمدہ لبائی کا آسمانہ تو رحمانہ لان کر دینے اللہ خرم آمدہ نے لا لبائی کا ولا سادھائی کا اے کپور پور تو آنوالیا اے پسروریا اے چوندے تو آنوالیا اے سیالکور تو آنوالیا گجرانوالے تو آنوالیا لا لبائی کا ولا سادھائی کا تیری کوئی حاضری قبول نہیں اللہ جی وجہ کیے اے تے اپنی دکان دا شٹر تھلے سوٹ کے آیا ہے اللہ کرو بھار بھند کر کے آیا ہے اللہ بیوی بچیا نوچھاڑ کے آیا ہے اللہ حوامہ دے سینے چیر دایا پہنچے آئے سمندرہ دے سینے شکر دا پہنچے آئے اللہ بانا دیا چوٹیا نوک راز کر دا پہنچے آئے اور اللہ تیرے اس کر دیا اندر آگے ہیں جتے ایک نماز پڑیے مولا لاکھ دیا نیکیاں دے دینا ہے پر مال کا وجہ کیے اللہ اے دیا حاضری قبول کیوں نہیں ہے اللہ فرما دے نمت امہو حرام ملبسو حرام غوز مشربو حرام غوزیہ بالحرام کھانا اے دا حرام دے پینا اے دا حرام دے اوڑنا اے دا حرام دے دچھونا اے دا حرام دے احرام دیا چترہ حرام دے پیسیتیا خریدیا رگو پیچ سرایت کرنے والا دوڑنے والا خون اے دا حرام دے فَأَنَّا يَسْتَجَابُ لَهُ وَا جَا وَا پَسْتُرْ جَا مَنْ رَبْ نَيْتَرَ حَجْ نُوْ قُبُولِ نَا تیرہ عمرہ قبول ہے نَا تیرہ حج قبول ہے نَا تیری کو میرے تربارچ نمازی قبول ہے میرے عزیزوں میرے ستھیوں اے زدگی مک جانی ہیں غریبہ میٹور جانا ہے دعا امیرہ میٹور جانا ہے شامہ میٹور جانا ہے گدامہ میٹور جانا ہے سارے میٹور جانا ہے لیکن اللہ دی قسم خوش قسمت ہو گئے اور جڑے لکمیں کھا گئے ہیں لکمیں حلال دے کھا گئے ہیں حرام کھا کھا کے دینیاں بنانیاں نہیں حرام کھا کھا کے اے جناب آپ نے اپنے مضبوط کیتا ہی میرے مابوب نے فرمایا ہے کہ او جسم جڑا حرام کھا کے پڑے ہیں اللہ دی جہنم دا اس جسم تے زیادہ حق کے کمیں رزق حلال لبے گا برکتہ مالا رزق کمیں لبے گا آؤ ذرا قرآن کریم دیا آیات و بینات انو پڑھ لئیے تے سکھ لئیے کہ رب رزق کچھا انو کمیں وافر بھی دے وے گا اور اللہ اس رزق جب برکتہ میں پا دے وے گا کہ میرا مالک اور رزق دے وے چھ ساڑے واسطے آسانیہ میں کر دے وے گا سب تو پہلا کم کیے اللہ فرمان دینے فَقُلْتُوْسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَا اِنَّهُ قَانَا غَفَارًا استغفار کرے آگر استغفر اللہ اللہ زی لا الہ الا حوالحی القیوم واتوبو علی استغفر اللہ ربی مِن کل زمبیں واتوبو علی استغفر اللہ استغفر اللہ اِنہ کل مادنو پردہ ریا کر کی مانا ہے استغفر اللہ دا استغفر اللہ دا مانا ہے وے اللہ میں بڑا گناہ گا رہا مولا میرے کولوں تے قدم قدم تے غلطیاں اندھیانے مولا تو معاف کرنوال ہے اللہ میں اپنیاں غلطیاں دیا معافیاں مانگنا ہوا اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی تشریف فرمانے کبار تابعین دے وچوں نے بیٹھے نے امام کردبی نے چامل احکامچ لکھیا حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علی نے تفسیر ابن کثیر دندر نکل فرمایا حضرت حسن بسری تشریف فرمانے فقروفا کے نے میری زندگی خراب کر دیتی ہے کر دیم در فقروفا کے پریشانیات غم دے حلات نے سونے ہوں دعا فرما دے ہو میرے واس اللہ وافر اس کے حلال دے دے ہو تنال کو نسخہ کیمیہ دست دے ہو عدت عمل پیرا ہو جاما میرا رب منور اس کے حلال عطا کر دے ہو حضرت فرمان لگے استغفر اللہ قصر دینا استغفر اللہ پڑیا کر استغفار کریا کر اپنے گناہ ماں دیا معافیاں منگیا کر ایک ہور بند آیا آکے ہم دے حضرت جی آسمانہ تو پانی نے بدر برس ریا کھیت کھلیا نہ ضائع تے برباد ہو رہنے زمینہ بنجر ہو گئے یعنے رستے وران ہو گئے نے حضرت جی کوئی دست ہو او فرم کوئی حسن نسخہ کیمیہ دست دے ہو اللہ سمانہ تو رحمت دی بارش ناظر کر دے نا حضرت فرمان دے نے استغفر اللہ پھر ایک بند آیا آکے ہم دے حضرت جی اولاد کوئی نہیں چوڑیاں خوشک نے سونی ہو چوڑیاں خالی نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے وچو یا قرام دے وچو کو نسخہ دست دے ہو او دیتی عمل پیرا ہو جائیے اللہ چنو نیک اولاد عطا کر دے ہو حضرت فرمان دے نے استغفر اللہ آئے کشاگرد کول بیٹھایا کل لگا حضرت جی بیمار علیدہ علیدہ بیماریاں علیدہ علیدہ سونیوں بیمار علیدہ علیدہ نسخہ ایک کوئی دے رہے ہو اوہ کسے نو ٹیڑ پیڑ او بھی جلاب لبے کسے نو سیر پیڑ او بھی جلاب لبے ہے حضرت جی او دے اولاد کو نہیں او نو بھی کیا استغفر اللہ پڑ او دے کل مال کو نہیں او نو بھی کیا استغفر اللہ پڑ اوہ ہم دے بارش نہیں پرس رہی او نو بھی کیا استغفر اللہ پڑ تے حضرت فرمان دے نے میں اپنے کولوں نہیں آگیا میں تے رب دے قرآن جویں گل دا سریا ماں فاکل تستغفیرو رباکم انہو کانہ فارا یرسل سما لیکم مدرارا ویمددکم بے اموال و بنیر میں ویاجہ اللہ کم جناتی ہو ویاجہ اللہ کم انہارا اللہ زلجلال دی گسمیں اوہی تے میرے رب نے قرآن جو دو نیا دے جھڑیانے استغفر اللہ اپنے اللہ کھلو اپنے گناہ ماں دیا ماں بھی ہم گیا گرو تے سوڑیوں ہوئے گا کی یرسل سما ویاجہ اللہ کم مدرارا میں آسمانہ تو رحمتیاں بارشان دے دے مانگا ویمددکم بے اموال و بنیر میں اللہ انہیں دے مانگا انہیں مال دے مانگا کدی تے نفاکے نہیں آن دے وابنینا اور میں تے نو بیٹے بھی دے دے مانگا کی مانا بارشان میں برسندیا رب مال بھی دے وے گا رب اولاد بھی دے وے گا سوڑیوں کرنا کی یہ فرمایا اپنے رب کو لو اپنے گناہ ماں دیا معافیاں مانگیا گا اے رزقِ حلال برکت والا رزق لہن واسطے سب تو پہلا طریقہ کی یہ کی کرنا چاہید ہے سارے بولو درہ کی کرنا چاہید ہے استغفار کرنا چاہید ہے استغفر اللہ یہ پڑھنا چاہید ہے دوسرا طریقہ رزقِ حلال لہن دا مسنتِ احمدی حسن درجہ دی روایتیں میرے اور تواتِ معبوب پہ غمبر جنابِ محمد بولاندہ واضنالدرود پڑھو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے من احب ایک قدیسے تھے چار فائدے نے اس حدیث دے میرے معبوب نے بیان فرمائے اے اللہ دی قسمِ لوکی اپنے اپنے پیر پیش کر دینے میں نہ اور جن نے جہانہ دے پیر نو من لے اور نو کائنات دے کسے ہور پیر دی لوڑ باقی رہن دی لوکی لب دے پھر دینے کوئی جناب سلطان بہو دے دربارتے جاکے بیعت ان دے کوئی ان دے میں کوٹ مٹھن جاکے بیعت ہویا کوئی ان دے میں بری امام سرکار دے بیعت ہو گیا کوئی ان دے میں علی پر سیدہ شریف جہانہ ماں میں انہ شریفہ دے بیعت ہو گیا ماں لیکن اللہ دی قسمِ علی حدیث نے بیعت کیتی یہ علی حدیث نے بیعت کیتی یہ تے آمنہ تے لال دی کیتی یہ اور جیڑے فوائد آمنہ دے لال دے فرمان چو مل سکتے نے میں کائنات دے عدیبہ دا عدب اکپا سے لائیا بڑے بڑے ارباب دے کلام دے کلام اکپا سے منو میرے مالک دی عظمت دی قسمیں میرے محبوب دے حدیث دے ایک جملے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک حدیث دے جملے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اور اسی یہ سوا سے یا نیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لاب کے لیاؤں دی اللہ قصر چھڑی کوئی نہیں مدنین بناؤں دی کیوں جی اللہ نے کوئی قصر چھڑی ہے اللہ دی قسمیں میں نا قرآن پڑھئی ہے چہرے دیا واریان قرآن وزہان دے حتہ دیا واریان تے رب اتھے بھی قرآن ناظر کر چھڑ دے اکھان دا تذکرہ ہوئے قرآن ما زاغ البسر وما تغا کہہ دیں دے پیشانی آسمانہ وال اٹھے رب کی بلا تبدیل کر دیں دے پیشانی دا تذکرہ ہوئے میرا رب کا دن را تقلب ودح کا وز سما کہہ دیں دے میرے محبوب دے سینے دا تذکرہ ہوئے قرآن علم نشر اللہ کا صدرہ کہہ دیں دے اور لوگوں میرے پیغمبر دے شہر دا تذکرہ ہوئے رب لاؤ کسیمو بیہاد البلد کہہ دیں دے میرے محبوب دی زبان دا تذکرہ ہوئے قرآن وماینتے کون الحوا کہہ دیں دے میرے محبوب دی بینیاں دا تذکرہ ہوئے تذکرہ قرآن بنا کے نازل کر دیں دے میرے پیغمبر دے سینے آبادت تذکرہ ہوئے آسمانہ تو رب قرآن بنا کے نازل کر دیں دا ہے انہی آزمتہ والا پیر انہی آشانہ والا پیر اور سانمتے لوڑ کوئی نہیں ہے لب کے لیوں نہ دی اللہ کا سر چھٹی کوئی نہیں ہے مدنی نوں بناؤں نہ دی ساڑیاں تے لوڑا توڑا مدنی مکا گیا ساڑیاں تے لوڑا توڑا مدنی مکا گیا دینی دنے آوی گلہ سبے سمجھا گیا لوڑ نے ہی سرین دیتی لوڑ نے ہی سرین دیتی اور آ پر آ جان دی اور جگویچ تم پہ گئی آمینہ دلال دی ایک حدیث فیدے کینے سبحان اللہ میرے آقا فرما دینے من احبا من احبا من احبا جنوں پسند جڑا چاند آئے من احبا ایو بسات اللہ ہو فی رزگئی من احبا ایو مدلہ ہو فی عمرے ویوب سات اللہ ہو فی رزگئی ویوب سات اللہ ہو فی رزگئی ویدفان ہو میتت سو ومحبتان فیل آہلی فالیہ سیل راہم آؤ میرے آقا فرما دینے جڑا بندہ چاند آئے اللہ میری عمر لمبی کر دے کیوں جی مرندے دل کر دے بھلا اوہ وڈیرے بزرگ بابا جی اوہ حسطال جملہ لکھا ہے جب تک ساں سے اس وقت تک آسے کی مانے تے حضرت جی دعا کرے آجی اببا جی نو اللہ سید دے دے کوئی آج تو آنو بندہ ایسا کوئی نظر آیا ہو دے جیڑا آنڈا ہو دے گا حضرت جی دعا کرو اببا جی ان پردہ کر جان ورنہ لوگ کی کہنے تابدار فرما بردار نالے اکھا چوہ سو بہن دینے نالہ دینے آپ سب دعا کرے اللہ اببا جی نو سید دے اببا جی نو اللہ تاں در اسی دے کی مانے اے مرن دے کہہ دا دیل نہیں جے کر دا خدا دی قسمیں مرن ہو دا ہی دیل کر دا ہے جیڑا آنڈا اللہ منو شہادت دی موت عطا فرما دے سونی موت دے دے ہیں جی میرے اکا فرما دے منا حبا اے مددلہ ہو فی عمرہی جیڑا بندہ چاندہ ہے اللہ عمر لمبی دے دے وے اور دجی گل جنوے گل پسندے اے مبسط اللہ ہو فی رزکے اللہ وافر رزکے حلال تا کر دے وے اللہ رزق دیاں فراوانیاں تا کر دے اور تیسری گل اور جیڑا بندہ چاندہ ہے اے مددلہ ہو میتا تسو اللہ منو بری موت تو بچا لیں اللہ منو حادثیاں تو بچا لیں اللہ منو پیڑی موت تو بچا لیں اے دے تو پلا پیڑی موت کی ہو سکتی ہے شراب زیادہ پی کے مر گیا ہے اے دے تو وڈی پیڑی موت کی دیئے زناکاری بدکاری کر دیا مر گیا ہے اے دے تو وڈی موت کیڑی ہے اللہ دیں گا نا فرمانیاں کر دیا مر گیا ہے رشوت لی دیا مر گیا ہے ڈاکے مارتے ہیں دنیا تو چلا گیا ہے اوئے میرے محبوب نے زمان کا دیتیا نے فرمایا تو پسند کرنا ہے رب تینو بری موت تو بچالا ہوئے وَا مُحَبَّةً تَنْفِلَ آہَلِ اور تیرا دل کر دیں میرے تیاں پتران دے درمیان محبتہ پہ جان میرے کراچو لڑانیاں مک جان فساد مک جان خلف چھاریاں مک جان تے پھر میرے آقا فرماں دینے فارمولا میں داس دیتا ہے اوئے میرے امتیو عمل کر لاؤ اللہ صاحب کو چیتوانو ضرور اتا کر دے وے گا سونے ہو فارمولا کیڑا ہے فرمایا فالیہ سیل رحمہو سیل رحمی کریا کرو اور رشتے داریاں نو توڑیا نہ کرو جوڑیا کرو ایک دوسرے دنال تعلق سوڑا بنا کے رکھ سوڑے تعلقات اچھا بینا گھلونا اٹھنا اور تعلق داریاں اور اللہ دی قسم سیل رحمی کرنوالا بندہ ایڈا خوش قسمتے ایڈا خوش قسمتے کنے فائدے لے گئے ہیں چار فائدے عمر لمبی ہوئے گی عمر لمبی لمبی تو مرادے ہوئے سیت والی عمر ہوئے گی لمبی عمر رزق وافر بری موت و محفوظ اور فرمایا اجڑہ کراچ پتر لڑپیں دیرنا ویندے ہیں نا پتر لڑپیں تھی پر آنو مار چھڑے آئے پر آ پر آ تو بگاننا پر آ پر آ دا دشمن منو میرے اللہ دی عظمت دی قسمیں میرے محبوب نے ورمایا سلح رحمی کر اللہ تیرے احل محبتہ پا دے وے گا راب تیرے کر دے وی چو فکر و فاقی آ دے جنازے کر دے وے گا اور وہ لوگ جڑے ایک دوسرے نال تعلقات برقرار نہیں رکھ دے تعلقات خراب کر کے رکھ دے میرے تیتوڑے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا دا کوئی عمل وی اللہ دے دربار اچھ پیش نہیں کیتا جاندہ کوئی عمل وی انہا دا اللہ دے ہاں پیش نہیں کیتا جاندہ تو راز العمالو یومال صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث ہے میرے آقا فرما دینے تو راز العمالو یومال حسنین و یومال خمیص سمار والے دن تجمع رات والے دینے تو اڑے عمل اللہ دے دربار اچھ پیش کیتے جاندے نے اللہ راجو لونے بہی نہ ہوا بہی نہ خیئے شہنا او دو بندے جڑے اپس لڑے نے میرے آقا فرما دینوں دا کوئی عمل اللہ دے دربار اچھ پیش نہیں کیتا جاندہ حتی یستالے ہاں اور دوسری عدیث دے الفاظ نے میرے اللہ فرشتے انو آڈر کر دین دینے اللہ فرما دینے انزیرو ہاں زییم میرے فرشتے انہ دعا بندے انو چھڑ دے ہو انہ دعا بندے انو رین دے ہو چھڑ دے ہو انہ دا کوئی عمل نہیں لکھنا رین دے ہو انہ دعا انو انہ دعا بندے انو رین دے ہو حتی یستالے ہاں جب تک صلح نہیں کرن دے اس وقت تک انہ دا کوئی عمل انہ دن ہاں مالج نوٹی نہیں ہوئے گا جب تک صلح نہیں کرن دے انہ دا کوئی عمل انہ دن نامہ مالج نہیں لکھیا جائے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو انہ دن نامہ اعمال ملن دے ماشاءاللہ آصف نزیر محمدی صاحب تشریف فرمانے دعا فرماؤ اللہ تعالی انہ دی حفاظت فرمائے اللہ انہ دے زور بیان دن در ہو اور برکتہ عطا فرمائے ماشاءاللہ تشریف لائنے میں بڑی جلدی انشاءاللہ اپنے گفتگونوں سے بیٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جڑے دو بندے ایک دوسرے نو بلاندے نہیں ایک دوسرے تو لڑے نے چگھڑے نے ایک دوسرے نو تعلق توڑ دیکھتا ہے گلشن نو ویران کر چھڑے رشتہ داری دے نو میرے معبوب نے فرمایا اللہ فرشتہ نو کہہ دین دے نے انزرو حاضی نہیں نا دعا نو چھڑ دے ہو اللہ جی کنی دیر تک چھڑ دے رہنے حتی یستلہ جب تک کہ صلح نہیں کرم دے اینا دا کوئی عمل وی یہ نہ دن نام آمال ہے چھو نوٹ نہیں کرنا اور میں قدیسج پڑے ہیں قیامت والے دن نام آمال ملے گا کھولے گا تو پتہ کی کمے گا یا ربے یا ربے اینا حسن آتی ہے قضا و قضا یا ربے اینا حسن آتی ہے قضا و قضا اللہ میں جمعہ پردھا رہا اللہ میرے جمعہ آج אני لکھے ہوئے کوئی نہیں ہے اللہ میں زکاة دہم دھا رہا میری زکاة میرے نام آیا مال جی درج نہیں ہے اللہ میں یتیمہ مسکینہ دی مدد کردھا رہا اللہ میرے نام آیا مال جو ندا کہوں ڈھی کوئی نہیں ہے اللہ میں مسجدہ بنوان دھا رہا ندین بیم بیجا بی آر و مددگار لوگاں دیا مدpton کردھا رہا сначала اللہ میں نیکیہ دے امبار کر کے آیا این حسناتی قضا و قضا میری نیکیہ کتھے گن جانے اللہ فرمان دے تیری کوئی نیکی ساڑھے کو پونچیو ہی کوئی نہیں کی فائدہ ہویا نمازہ پڑھندہ کی فائدہ ہویا اے زکاة دیندہ صدقات و خیرات کرندہ کی فائدہ ہویا اگر اپنے پانیا نل دوستا نل سٹھیا نل اے جناب لڑانیا چکڑے فساد تے ایک دوسرے نل بولنا نہیں ایک دوسرے نل سلام نہیں کیسی زندگی ہو کیسے عمل نے ہو جناب فائدہ ہی نہیں قیامت والے دنوں نہ اس واسے آج عظم کرلو ارادہ کرلو جیڑا جیڑا کسی نل بلڑے ہے وہ بول چال بندے آج اپنے لادن الوعدہ کرلو یا اللہ ساری زندگی کسی نل تعلق خراب نہیں کراؤں گا سلح رحمی کرو رزق رب وافر دے وے گا تے اللہ دی قسمیں اللہ برکتا والا رزق دے وے ایک ہم نے جنا نل رابر رزق دین دے تے کیڑا برکتا والا کنے عمل ہو یونے سارے بولو پہلا کی دوسرے ہیں اس تک فار دوسرا سلح رحمی پانیاں نہ لڑے ہیں پہنا نہ لڑے ہیں عزیزو اقارم نہ نرازگیاں نے نرازگیاں دور کر کے دے وے وے کر دے حالات کی میں بدل دے اللہ اکبر تیسرا عمل نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے تابع بین الحج والعمر عدیم لوگو لا حمد دیتی ہے توفیق دیتی ہے حاج کریا کرو عمرے کریا کرو بار بار حاج کرو بار بار عمرے کرو سونے عائدہ کی فائدہ ہوئے گا فرمایا وَإِنَّهُمَا اے زیدانے فِيْلْآمَار اے حاج کرنے عمرے کرنے جن نے حاج زیادہ کریں گا عمرے زیادہ کریں گا اللہ تے عمر لمبی کرتا جائے گا اور امام شکانی رحمت اللہ علیہ نے اے دیتے بڑے ایک رسالہ لکھے ہیں اے عمر حقیقی طورت وعدی ہے یا ویسے ہی کئی اندر نے برکت پہ جان دی برکتہ مانا ہے عمر اچھی گذر جان دی امام شکانی رحمت اللہ نے ادلہ و براہین دینال ثابت کیتا ہے حقیقی مانے دے اندر اللہ تے عمر لمبی کر دن دائیں اللہ اکبر فرمایا حاج کرو عمرے کرو فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْزُنُوبَ او لوگو حاج کرنوالے عمرے کرنوالے اللہ انا دے گناہ وانو محاف کر دین دینے تے اللہ انا دے کرا جو فقر و فاقیانو دور کر دین دینے کنے عمل ہوئے سارے بولو پہلا کی دسی ہے سارے بولو دوسرا تیسرا حاج عمرے چوتھا نبی کریم علیہ السلام ورمانگے نے من دخلا بیتا ہو بے سلام اور جڑا اپنے کرج داخل ہویا ہے دیکھ ار جان لگیا ہے نا اپنی بی بی نو اپنے بچے ہیں اسلام کیا کہ کرج داخل ہند ہے فرمایا من دخلا بیتا ہو بے سلام فہوا سامنالاللہ اور جڑا اپنے کرج داخل ہویا ہے اپنی بی بی نو اپنے بچے ہیں نو کرج سلام کیا کہ داخل ہندائے میرے آقا فرمان دینے اللہ گرنٹیاں دین دینے رب زمان تا دین دینے اور اللہ تو وعد کے کسے دی گرنٹی کھری ہو سکتی ہے من استق من اللہ عدیسہ ومن استق من اللہ قیلا اللہ تو وعد کے کون سچا ہو سکتا ہے فرمایا جڑا کرج سلام کیا کہ داخل ہویا ہے اللہ زمان تا دین دینے رب گرنٹیاں دین دینے اینا آشا روزقا وکفیا کرج سلام کیا کہ داخل ہو یاسی کرج زندہ رہے ہیں اللہ نے دینے میں رب زمان تا دینہ اینا رزق دے مانگا اینا رزق دے مانگا کدھی بیک نہیں منگنی پوے گی اینا رزق ملے گا کدھی کرج نہیں اٹھانا پوے گا اینا رزق دے مانگا کدھی تیرے کرج فاقہ نہیں آئے گا من دخلا بیتا ہو بے سلام فہوا زامنو نال اللہ اللہ ہم دینے ایسی زمان تا دینے اینا آشا روزقا وگوویا میں آناو سودیا سود چھڑ دے راشیا رشبتہ چھڑ دے بدیانتیاں کرنوالے بدیانتیاں چھڑ دے اوے خائنے اوہ خیامتہ کرنوالے اوے فرادی اوہ فراد چھڑ دے او اپنے کردے اندر جان لگیا سلام کیا کر میرے لہدی قسمیں میرے معبودی زبان کے نکلیا غلط نہیں ہو سکتا عیدت عمل پیرا تو ہو جا رب تیرے قرض اندر رزق دیا ریل پیلا کر دے وے گا اور رزق دیندہ کونے اللہ تو اللہ ہم کو دے سکتا ہے تے جڑا رزق دین والا ہے اوہ رزق دین والا آپ پہ ہی کہہ رہے ہیں میں انہیہ پر کتاب آنگا تے ساڑا کی دے رزق کون دیندہ ہے اور بطن ماد اندر ویئے مہمانی تیری اگر پھر بھی تیرا عقیدہ مضبوط نہ ہوئے دس ماد پیٹچ کیڑیا تجارتہ کر دا سا ہے ماد پیٹچ کیڑے ڈاکے مار دا سا ہے ماد پیٹچ کیڑے سودی کربار کر دا سا ہے ماد پیٹچ کیڑیا رشو بتاتے خیالتہ بددیانتیا کر دا سا ہے اور ایک کعبہ دے راب دی قسمیں جس رب نے او تھے رزق دیتا سی اور رب اس دنیا تے او تھے نالوی زیادہ عطا کرنے والا ہے بطن ماد اندر ویئے مہمانی تیری یہ تے انہوں نے لوگا کو لوگی سوال ہے جیڑے اندھے نے جیسا ڈاک داتا تے لہو رہا ہے جیڑے اندھے نے آہ میرے میرے نان ہے نان کے انہیں میرے آیا میاں والی بنگلے دینا تے میں منو آئیتوں کو پندرہ سال پہلا دیگا لے میں اپنے نان کے گیا ماما جی دے کول بیٹھا اونا دا پیر آیا سکار اوہ پیر صاحب دی خوب جناب خدمت ہو رہی ہے تے میں آیا کیا ہے پیر نو جدن دا میں آیا نماز پڑھ دیا نہیں بیکھیا تے اوہ میرے نا لڑپے میرے مامے دا بیٹا میرے نا لڑپے میرے نو کیا لگا جی تُسی ساڑے پیر صاحب نو گل کیوں کیتی ہے تے ماما جی نو میں کیا میں کہا تُسی کی کر دیو پہ ماما جی انہیں پتر چپ کر جا اے جنیاں گاما بجیانے جنیاں مجہ بجیانے ساریاں دیا ساریاں پیر صاحب دی فیضے اے بھی اکیتہ تے منہ جے لے کر دس اوہ ماد پیٹچ کون رزق دین والا سی بطن مادے اندر وی مہمانی تیری کنے دس کی تی نگے وانی تیری کنے تینوں او تے رزق سی پجھایا اندیروں باہر سلامت لے آیا تے کپور پوریاں کی دے حکم دے نال اوہ دس زمدہ رہے ہو کی دے حکم دے نال اوہ دس زمدہ رہے ہو جہ دو دند نہیں سر تے دو دپیندہ رہے ہو کنے تے نورڑنا تے ٹرنا سے گایا کنے تے نورڑنا تے ٹرنا سکھایا تے احسان اوہ دے دکی مل پایا اور بدقسم دہ دے سنات مول لے پایا ہی آجانے علی جوہری میرا دھاتا ہے آجانے انہ پیرا وکیرا نے سائرہ کچھ آتا کی تا اللہ اکبر میرے آقا فرمان دے نے کر دے ہم در داخل ہو یا کرچ داخل ہو لگیا کی کیا زندہ رہے کر رزق دی لوڑ ہے مار گیا تے رزق دی لوڑ ہے دنیا دے مال دی لوڑ ہے پھر تے لوڑ ہی کونی نا مرن تو بعد ہور ضرورتہ نے زندگی تے ضرورتے ہوئے فرمایا اے نا آشا اگر زندہ روے گا رزق کے نہ ملے گا قدیفہ کائنی کارچھائے گا تے موت بھی تے آنی ہے نا اے مرنہ بھی تے ہے ہی نا اے نا ماتا اگر مر گئے ہو ات خالہ اللہ اول جنہ اللہ نے میں زمانت دینا اگر تے لو موت سالچ آگئی میں تے لو اپنی جنت دے داخلے عطا کر چھڑے کنے طریقے ہو گئے چار پنجوہ طریقہ میرے تے توڑے محبوب پہ غمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے فرمایا لوگوں آپ نے کمزور لوگاں دی مدد کریا کرو ماریاں دے کم آیا کرو ماشاءاللہ جی بنو شکیر گراہ سب دست دے سن پہ ساڑا پروگرام جی کچھ غریبہ لوگاں واسطے کوئی ٹینٹ سروس کوئی دے گاندہ انتظام کیتا جائے تاکہ غریب مارے لوگ جڑے نے اونا لوگاں دی معاملہ تو ہو جائے اونا لوگاں دی اے جناب ضرورتاں دے وقت اونا دے کم آیا جائے میرے آقا فرمادے نے اے اپنے ماریاں دے کم آیا کرو جناب اپنے ماریاں دے کم زیادہ آمیں گا رب اونای رزق زیادہ دے وے گا اللہ اوپر میرے اور توڑے محبوب علیہ السلام فرمادے نے اِنَّكُمْ تُوْرْزَكُونَ بِزُوْا فَائِكُمْ او لوگوں تو انہوں جڑا رزق مل دائے تو اڑے کم زوران دی وجہ تو مل دائے اور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارے تاریخ اچھ پڑے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت جی انا مال تو اڑے کل کمیں ہو گیا ہے تے حضرت عثمان آمدے نے اللہ دی قسمیں صبح ایک سو خرچ کرنا ماں شامنو میرا مالک ایک ہزار عطا کر دیندائے اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس نے پوچھا حضرت انا مال فرمادے نے میں تے انا حرانہ میرا مالک انا منو دیندائے انا دیندائے آمدے نے میں پتھر بھی چوکنا پتھر چوکنا ماں پتھر دے تھلے و مٹی بھی رابط سونا بنا دیندائے تے خرچ کرندہ طریقہ کار کیسی اللہ اکبر امام ابن الاسیر جزری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ایک دن نا امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ بیٹھیاں تے ایک تھر تھرہر جی سنی تے امام جی فرمادیہ نے اللہ عبد الرحمان نو جنت سلسبیر چشمے دا پانی پلا دے اللہ جنت سلسبیر چشمے دا پانی پلا دے میں آمنہ دے لال علیہ السلام کو لابد الرحمان بن عوف دے بارے سنیے یاد خلال جنتہ حبور اے عبد الرحمان جنت اچھل دا کودہ داخل ہو بھیگا تے کسی بندے نے سن کے نا تے جاکی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نون دسیا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نون دے میں امام عشاء کلو آیا تیرے بارے حدیث الفاظ سن کے آیا امام حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نون دے میں تسی واقعی اللہ تعالیٰ نبی کو لے بھی سنیے تے امام جی فرما دیا نے سامیہ تو زنایا وواہ قلبی میرے کنانے سنے میرے دل نے محفوظ گیتا ہے میرے آقا نے فرمایا یاد خلال جنتہ حبور میرا عبد الرحمان جنت اچھل دا کودہ داخل ہو بھیگا تے حضرت عبد الرحمان بن عوفاندے نے ام المومنین گوار آجے میں سات سو اونٹ غلے سمیت مدینے دے فقیرات غریبان جو تقسیم کر دیتا ہے سات سو اونٹ ایک اونٹ پنجی مان کنے مانا پنجی مان غلہ چکدہ ایک ٹان غلہ سات سو ٹان غلہ تے سات سو اونٹ ایک اونٹ صرف دو لاکھ دا بھی لاوتاں کتے پہنچی گا فرمایا اور خدا دی قسمیں میرے محبوب نے فرمایا اب غونی بِزُعَفَائِكُمْ لوگو منو لبنا ہووے تے منو مارے آج لبیا کرو مارے آج منو لبیا کرو اور راتہ دیا تاریکیاں جو بھی اوٹھوٹ کے دعا ہوں دیا سال اللہ امہینی مسکین وعمتنی مسکین وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ میں تیرا نبی تیرے کنو دعا کرنا اللہ میں نو مسکینی ولی جنگیتا فرما دے مارے آنو وے کے دروازے نہ بند کر لیا کرو مارے آنو وے کے راہ نہ بدل جایا کرو مارے آنو وے کے اپنی پیشانی کے سر رفٹا نہ پایا کرو اے مارے کیویں دینی رب نو گنے پیارے لگ دینے میرے آقا فرما دینے اِنَّا مِنَاِ بَادِ اللَّا اے اللہ دے کچھ بندے اے میں دے بھی ہیں لے با سو ہم تول سونے وارو سو ہم تول سونے کپڑے پھٹے پرانے نے سیراج مٹیاں پیان دیا نے پھر راب دے لڑ لینے نے لَوْ آقسمُ عَلَلَّا اگر اللہ نو قسم دے دینے اللہ نو دی قسمانو پوریا کر دین دینے فرمایا اپنے مارے ہاتے خرچ کریا کرو جنہ اپنے مارے ہاتے چوکھا خرچ کرو گے اَسْرَبْ اُنَا ہی چوکھا تو انہوں رزق آتا فرمائے کنے طریقے ہو گئے پانچے طریقے میرا خیال ہے اے نہیں بڑھے نے آصف نظیر صاحب تشریف فرمائے دعا فرماؤ جو کچھ سنے ہے سنایا ہے میرا مالک عیدتِ عمل کرندی توفیق نصیب فرمائے اَقُولُ قُولِ حَادَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي مَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَرْ بِلْعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ